پاکستان میں ہم دوہزار اٹھارہ میں سٹیبلشمنٹ اور سیلیکٹڈ وزیر آزم کی مشترکہ سرپرستی میں ایک ہائیبرائیڈ نظام کا تجربہ کرتے ہوئے جمہوریت کی پٹری سے پسل گئے جمہوریت سے گریز کی اکاسی حضب اختلاف کو نشانہ بنائے جانے اور نیب ایف آئی اے پولیس اور عدلیہ جیسے ریاستی اداروں کے ذریعے میڈیا پر کریک ڈاؤن اور جابرانہ یا غیر جمہوری نئے قوانین کی مصلہ دار برسات سے ہوتی ہے لیکن اب تین سال بعد یہ ہائیبرائیڈ حکومت اپنی گلتیوں اور تضادات کے بوجھ تلے دب رہی ہے اس کے اہم سرپرستوں کے ذاتی ازائم کا بوجھ بھی کچھ کم نہیں یہ سوشل میڈیا سے جو کہ اصل میں ہائیبرائیڈ حکومت کی جانب سے منظم پروپگینڈے کا ذریعہ تھا ستم ذریفی یہ ہے کہ اسی سوشل میڈیا نے اس ہائیبرائیڈ حکومت اور اسے لانے والوں کی سازشوں دوخہ دہی، مکرو، فرید، دیوالیہ پن، یوٹن، جوٹ اور بد انوانی کو بے نکاب کرنے کے لیے عوامی پلیٹ فارم موہیا کیا ہے یہی وجہ ہے کہ اپنی ساکھ ہوتی ہوئی اسٹیبلشمنٹ اس پریشان کن صورتحال سے نکلنے کے لیے قدر کم غیر قانونی اور غیر مقبول رستے تلاش کر رہی ہے ان میں تحریک انصاف کی حکومت کو چلتا کرنے کا آپشن بھی شامل ہے اس ممکنہ جمہوری بحالی کے دو واضح مظاہر ہیں پہلا پاکستان کو آزادی کے بعد سے بدترین معاشی بہران میں دکلنے والی تحریک انصاف کی حکومت سے ہر کوئی نفرت کر رہا ہے اس بہران نے آبادی کے کمزور اور نادار طبقوں کی ایک بڑی اکثریت پر غیر معمولی حد تک ناقابل قبول مشکلات مسلط کی ہیں دوسری معذول وزیراعظم نواز شریف کی طرف سے سخت مضمت ہے انہوں نے عوام دشمن ہائبرائٹ حکومت کے سیول ملٹری لیڈروں کو بینکاب کرنے اور ان پر حملہ کرنے میں فقید المثال جررت دکھائی اس پر بہت سے پاکستانیوں کی ولولہ انگیز حمایت انہیں حاصل ہوئی ہے حضب اختلاف کی پاکستان ڈیموکریٹک موفمنٹ کے اہم حصے پاکستان مسلمی قنون کی مقبولیت میں اضافہ حالیہ کنٹونمنٹ بورٹ لوکل باڈی اور قومی صوبائی زمنی انتخابات کے نتائج سے ظاہر ہوتا ہے نتیجے کے طور پر اس سیول ملٹری ڈیل کا پول کھلنا شروع ہو گیا ہے جو دوہزار چودہ میں عمران خان کے پانچ ماہ طویل دھرنے کے آغاز کے ساتھ تیپ آئی تھی اور جس کی وجہ سے عدلیہ نے نواز شریف کو معذول کیا اور دوہزار اٹھارہ میں دانلی زدہ انتخابات جس کا نکتہ عروض تھے اس کی پہلی علامت سیول ملٹری کے ایک صفحے کا دھرن تکتہ ہے جو گزشتہ نویمبر میں آئی ایس آئی کے ایک سربراہ کے تبادلے اور دوسرے کی تقروری کے معاملے پر دکھائی دیا اس نے دونوں کے درمیان اعتماد اور بروسے کے آئینے میں بال ڈال دیا دوسرا ریاست کے بنیادی اداروں میں ہائی برائٹ حکومت کی بلیک میلنگ اور منمانی کے خلاف خاموشی سے تقویت پاتی ہوئی مضمت ہے جج حضرات اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہو کر بولنے لگے ہیں یہاں تک کہ اپنے کمزور یا سمجھوتا کرنے والے ساتھیوں کے متصبانہ فیصلوں سے اختلاف سامنے آ رہا ہے اسی طرح بدنام سابق چیف جسٹس ساکب نصار جیسے ججوں کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بلاخر اپنی آئینی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے وزراء کے دھونس اور دمکیوں سے مرغوب نہ ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے اس میں اگلے عام انتخابات میں ممکنہ انتخابی دانلی کے لیے استعمال کی جانے والی ای وی ایم متعارف کرانے کی مخالفت بھی شامل ہے مضمت کے حتمی قدم کے طور پر اب الیکشن کمیشن تحریک انصاف کے وزیر آزم کو غیر ملکی ذرائع سے غیر مجاز فنڈز وصول کرنے اور کڑوروں کے گبن کے سلسلے میں قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزیوں پر ناہلی کے لیے درخواست دینے کے لیے تیار ہے اور لیجی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اثر من اللہ نے سیشن ندالت کے ایک ایڈیشنل جج کو کل ادم قرار دے دیا جس نے حد کے عزت کے مقدمے میں خواجہ آصف کے وکیل کو جراح کی اجازت دیے بغیر عمران خان کی ویڈیو گوائی کو گیر منصفانہ طور پر بند کیا وزیر آزم کو خود کو جراح کے لیے پیش کرنے کا حکم دیا میڈیا نے بھی ہوا کی سمت میں تبدیلی محسوس کر لی ہے مرکزی دھارے سے تعلق رکھنے والے عمران خان کے حامی اینکروں اور صحفیوں کو یکا یک اپنے عمر رسیدہ ہیرو کے بارے میں حقائق کا انکشاف ہونے لگا ہے اب انہوں نے اپنی کھوئی وی ساگ بحال کرنے کے لیے ان پر تنقید شروع کر دی ہے اسی طرح اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کی ہدایت پر مرکزی دھارے کے میڈیا سے نکال باہر کیے گئے صحفی اب کھل کر بات کر رہے ہیں اپنے دشمنوں کی طرف انگنشت نمائی کر رہے ہیں بلکہ نام لے کر تنقید کر رہے ہیں عمران خان کے حامی اور سابق سیاسی وفادار ان کی بدنوانی کی کہانیاں بے نکاب کر رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ میڈیا اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف کے مابین کسی ڈیل کے بارے میں قیاس آرائیوں سے گریس کرے کیونکہ ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا نیز فوج سیاست میں ملوث نہیں ہے یہ خبر خوش آئند ہے لیکن ماضی کا ریکارڈ دیکھتے ہوئے ہم عمران خان کے ساتھ کی گئی شیطانی ڈیل پر کھیلے گئے سیاسی کھیل کی علامات تلاش کرنے اور ان کا خوش لگانے کا جواز رکھتے ہیں پاکستان کی عوام اپنے آئینی حقوق کی بہالی چاہتے ہیں اس میں اپنے سیاسی رہنما چننے کا حق بھی شامل ہے جتنی جلدی اس ہائیبرائیڈ نظام کو قائم رکھنے والے مسنوئی سہارے پیچھے ہٹ جائیں اتنا ہی بہتر ہوگا تاکہ پاکستانی عوام اپنے قانونی حق کو استعمال کر سکیں